میں آپ کو صرف عشق دکھا رہا ہوں گھر چھوڑا خاندان چھوڑا رشتہ دار چھوڑا سارا مقہ ابو بکر کا دشمن ہو گیا کون ابو بکر جن کی شرافت زمانہ جاہلیت میں بھی مسلم تھی کون ابو بکر جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی شراب کے دور میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کون ابو بکر جس کے بہت بڑے بزنس مین ہونے پر پورا مقہ متفق تھا پیسہ ابو بکر کے پاس خوب تھا عزت ابو بکر کے پاس خوب تھی وقار ابو بکر کے پاس خوب تھا شہرت ابو بکر کے پاس خوب تھی بڑے قبیلے ابو بکر کو سلامی دیتے تھے مگر ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا میرے فولوور کم ہو جائیں گے میری عزت کم ہو جائے گی میرے ہاتھ چومنے والے کم ہو جائیں گے مجھ سے ملنے والے کم ہو جائیں گے ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا ابو بکر نے دیکھا تو صرف یہ دیکھا میرا محبوب کہاں ہے میرے مصطفیٰ کدھر ہے جس سے عشق ہے وہ کدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر اٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر سو جاتے ہیں جناب پہاڑی پر اپنے کندوں پر اٹھا کر خاردار جھاڑیوں ملے کر جاتے ہیں اور یہی نہیں اپنے ایک بیٹے کو کہہ دیا بیٹا سن جب لوگ دن برہ میں تلاش کریں گے رات کو تھک کے سو جائیں گے تو تو رات کے وقت ہمارے پاس آنا اور رات کو غار سور پہ چڑنا اور چڑھ کے ہمیں بتانا کہ مکہ والے ہمارے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں برثڑے منانا غلط نہیں برثڑے منانے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وضاحت کرنے وہ اس لیے فی نفس ہی اپنی پیدائش کے دن پر خوش ہونا یہ کوئی غلط بات ہے یہ اپنی پیدائش کے دن پر شکر کرنا اچھی بات ہے یہ اپنی پیدائش کے دن پر خوش نہ ہونا آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر برثڑے ناجائز ہوتا ہے تو میلات کا مانا بھی تو پیدائش ہے تو پھر بارہ ربیل اول ہی آرام ہو گیا ہے کیونکہ بارہ ربیل اول سیلیبریٹنگ کا مطلب کیا ہے حضور کی پیدائش ہے تو کس نے کہا کہ پیدائش منانا غلط ہے اگر پیدائش منانا غلط تو پھر میلات منانا کہاں سے جائے جائے بات سمجھا رہی ہے آپ کو لیکن آپ مناء کیسے رہے ہیں بارہ ربیل اول کو بھی اگر آپ دی جے بجائیں گے تو جائز تو نہیں ہو جائے گا امین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الفاتحہ الہ حضرت روحیم نبیل کریم علیہ التحیت والتصدیق وصل اللہ تعالی لا خیر خلقہی ونور عرشہی وزینہ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ واصحابہ و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہ و علماء امتہی و اولیاء ملتہی و شہدائی محبتہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ و سلم الحمدللہ الحمدللہ منشل خلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امین تذکری جیران بزیس سلم مزج تدم عن جرام من مقلت بدمی مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن عبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحبی ثم الطابعین لهم اہل الدقا والنقا والحل والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا باسع الكرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ والطبعونی يحببكم اللہ الى آخر الآیہ او کما قال اللہ تعالیٰ في القرآن الكریم والفرقان الحمید صدق اللہ الالی العزیم صدق رسولهن نبی الامین المتیل الامی الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ شرف کا کرم سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے اے شرف زمانہ زمانہ مددنما درہائے بستہ راز قلید کرم کشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اے ماں معین الدین حسن عالم پناہے بسو اے ماں غریباں یک نگاہے پیرے پیران میرے میران شاہے جیلان غوسے پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشان غوسے پاک لی خمسة نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتغا وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندارم جزد مل جائے ندانم جزد ماوائے توی خود سازو سامانم مغسنی یا رسول اللہ شہا بیکس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریض درد عسیانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پر توی سلطان اللہ تنہر شہا بہرِ عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وعلالیکہ وصحبیکہ وسلم الہی خیر کردانی بحق مصطفیٰ ومرتضا وشاہ جیلانی وشاہ سمنانی آئیے اس بابرکت محفلِ پاک میں تھوڑی دیر کچھ بیان کروں اس سے پہلے اپنے اصلاف کے طریقے کے مطابق اپنی سستی کو بھگانے کے لیے اپنے عشقِ رسالت کو بڑھانے کے لیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ باوازِ بلند درودِ پاک کا حدیعہ پیش فرمائیں پڑیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد سلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضینا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات و انت على کل شئی قدیر جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہی مگر کون سا عشق سکھاتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی مگر کون سا عشق ہے کس عشق کی بات ہو رہی ہے خدر اقبال نے کہا اور واضح کر دیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے عشق کون سا بس کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے یہ عشق ہے مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ السلام کا عشق عشق رسول ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں اس پر گفتگو کروں گا تو گھنٹوں گزر جائیں گے اس لیے کہ عشق ہی ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دی آپ سوچیں گے کہ میں نے شادی کے موقع پر اس میں ایک موضوع کو کیوں چھیڑا تو اس لیے کہ جب عشق رسول دل میں ہوتا ہے تو پھر خرافات کے بارے میں آدمی سوچتا بھی نہیں کرنا تو دور کی بات ہے ناچنا تو دور کی بات ہے دی جے لا کر مرد اور عورتوں کا اختلاط کرنا کروانا تو دور کی بات ہے بے پردگی عام کرنا تو دور کی بات ہے بندہ ان برائیوں کا تصور بھی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی صیرت موجود جب اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوتا ہے تو آشق میں اور تاجر میں بڑا فرق ہوتا ہے آشق میں اور تاجر تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو آشق میں اور تاجر میں بڑا فرق ہوتا ہے تاجر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا منافع کہاں ہے تاجر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے میرا فائدہ کہاں ہے تاجر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے مجھے بینیفٹ کہاں ہے مگر عاشق ہمیشہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب کہاں ہے عاشق ہمیشہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب کہاں ہے اب وہ بھوکا ہے تو بھی اسے محبوب کی یاد آتی ہے وہ دعوت میں ہے تو بھی اسے محبوب کی یاد آتی ہے وہ بے قرار ہے تو بھی اسے محبوب کی یاد آتی ہے وہ سکون میں ہے تو بھی اسے محبوب کی یاد آتی ہے وہ سفر میں ہے تو بھی اسے محبوب کی یاد آتی ہے وہ حضر میں ہے تو بھی اسے محبوب کی یاد آتی ہے وہ جنگ میں ہے تو بھی محبوب کی یاد ہے وہ بستر پہ ہے تو بھی محبوب کی یاد ہے وہ سفر میں ہے تو بھی محبوب کی یاد ہے وہ گھر میں ہے تو بھی محبوب کی یاد ہے محبوب سامنے ہے تو بھی محبوب کی یاد ہے محبوب سامنے نہیں ہے تو بھی محبوب کی یاد ہے یہی وہ عشق ہے جو جناب پتھر کے نیچے سے اٹھا کے حب شاہ کے بلال کو کعبے کی چھت پہ چلاتا ہے یہی وہ عشق ہے جو ابو پکر کو ستیق اکبر بناتا ہے یہی وہ عشق ہے جو عمر کو فاروق اعظم بناتا ہے یہی وہ عشق ہے جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ دو نور والا بناتا ہے یہی وہ عشق ہے جو علی کو حیدر کرار اور مولائے کائناج بناتا ہے یہ عشق ہے جو حسن کو سجد شہدہ بناتا ہے یہ عشق ہے جو حسین کو تاجدار کربلا بناتا ہے یہ عشق ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے والے کو ابو حریرہ بناتا ہے یہ عشق ہے جو روم چھوڑ کر آنے والے کو سوہیب رومی بناتا ہے یہ عشق ہے جو عیسائیت کو ترک کر کے آنے والے کو سلمان فارسی بناتا ہے یہ عشق ہے جو پستی سے اٹھا کر پلندی کی طرف لے جاتا ہے دکٹر اکبال کہتے ہیں یہ عشق کی طاقت ہے جب عشق کی طاقت دکھائی جاتی ہے تو پھر ہلاکوں بھی ختم ہوتا ہے چنگیز بھی ختم ہوتا ہے جب عشق کی طاقت انگلائی لیتی ہے تو سلطنت عثمانیہ وجود میں آتی ہے جب عشق کی طاقت انگلائی لیتی ہے تو جناب مغلیہ دور شروع ہوتا ہے جب عشق کی طاقت انگلائی لیتی ہے تو قریب نواز کے اشارے پر شہاب الدین غوری ہندوستان کا فاتح بنتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آتا پہ خدا کا ہی تو پھر بریلی میں بیٹھ کر بڑے مولانا امام احمد رضا خان بن جاتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آتا پہ خدا کا ہی تو کھلتے ہیں فقیروں پہ اثرار شہنشا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور شیخ المشایخ جشن عید ملاد النبی جناب جب عشق بندے کے دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شریعت میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کام سے میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز مصطفیٰ جان رحمت کو اچھی لگے گی یا اچھی نہیں لگے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کو اچھی لگے گی یا اچھی نہیں لگے گا اب جب دل میں حضور کا عشق نہیں ہے پھر ظاہر ہے آدمی کیا کیا کرے اور کیا کیا نہ کرے اس کی زندگی پر ہم کیا گفتگو کریں عشق رسول بندے کے دل میں ہوتا ہے تو ہی وہ ترقیوں کی منازل کو تے کرتا ہے اور عشق کی طاقت ایسی ہوتی ہے جو یقیناً تنہا تو کر سکتی ہے ہاں محبوب کی محبت میں آپ تنہا ہو سکتے ہیں لیکن آپ تو بھی زیر نہیں ہو سکتے ہیں اکیلا ہونا اور ہے اکیلا ہونا اور ہے ساتھیوں کا قم ہو جانا اور ہے بھیڑ کا قم ہو جانا اور ہے مگر حق پہ ہونا اور ہے بائیس ہزار ایک طرف تھے بائیس ہزار ایک طرف تھے بہتر ایک طرف تھے آج جب بھی بائیس ہزار کا نام آتا ہے تو لوگ نہیں کہتے بائیس ہزار کلمہ پڑھنے والے ایک طرف تھے نہیں ان کا کلمہ بھی ان کو بچا نہیں سکا کیونکہ انہوں نے ٹکر حضرت مولا علی کے بیٹے سے لی یعنی سراپا مجسمہ عشق امام حسین سے جب انہوں نے ٹکر لی تو ان کا وجود ختم ہو گئی حسین تھے کم تنہا مگر جناب عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے عشق میں یہ عدیب رائپوری کی شائری عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہکر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر قیر عشق کی بات چل رہی تھی میں کن کن کا عشق آپ کو سناوں عشق دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھیں آئے حضور کے ہر صحابی کی محبت بے مثال مگر جو عشق صدیق نے کیا ہے اس کی مثال رہتی دنیا تک بھی جائے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا عشق کہاں کا بتاؤں حضور کی زندگی کا بتاؤں یا حضور کی ظاہری زندگی کے بات کا بتاؤں زندگی میں دیکھنا ہے تو آؤ غار سور پہ چلتے ہیں ہزاروں پھٹ اونچا وہ پہاڑ پہاڑ کی ایک چھوٹی سی غار جس میں دو آدمی بیٹھ نہیں سکتے اتنی چھوٹی ہے وہ غار سور اور حضور نے وہاں تین دن نکالے گی جس پر آج کی تاریخ میں بھی چڑھنا بہت مشکل نظر آتا ہے اس دور میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندوں پر چڑھا کر حضور کو چڑھایا ہے عشق ہے جان ہتیلی پہ ہے سارا خاندان سارا قبیلہ سارے رشتے دار ابو بکر صدیق کے پیچھے ہیں پکڑو قتل کر دو تصور کریں ذرا سا اکیلے صدیق حضور کے ساتھ ہیں اجرت کی رات ہے ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے رشتے دار تو نراج ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ دن یہ نہیں دیکھا کہ حضور کو ماننے سے میرے رشتے دار تو میرا ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میرے لوگ میرے فالوور میرے ماننے والے کم ہو جائیں گے حضور کے ساتھ جاؤں گا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میرے گھر کا مال کیا ہوگا اگر میں حضور کے ساتھ چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا اس کا بھی خیال نہیں کیا اور حضور کے ساتھ چلے گا دشمن کون تھے کوئی دوسرے ملک سے تھے نہیں ان کے قویلے کے لوگ تھے ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کے رشتہ دار تھے نا رشتہ دار تھے وہاں رشتہ دار ایمان سے روکتے تھے یہاں رشتہ دار اچھا عمل کرنے سے روکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ یہاں رشتہ دار کہتے ہیں نہیں صاحب نچواؤ یہ کرواؤ وہ کرواؤ مجھے شرم آتی ایسے الفاظ کہتے وہ مگر کریں کیا جب مرض ہی وہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوہ دوسری تو نہیں دی جا سکتی سوچنے کی بات ہے وہاں جان ہتھیلی پہ لے کر رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو بندہ چھوڑ کر نکل گیا یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں بلکہ دو مصروں میں یوں کہا زمانہ کچھ بھی کہے دیوانیں جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اور یہاں جان دینے کی بات تو چھوڑیے حالات یہ ہیں کہ آدمی اپنی بری عادت بھی نہیں دے پا رہا کہ چلیں چھوڑیں چھوڑیں رشتہ دار کہتے ہیں کہ میلاد نہ کرواؤ یہ کرواؤ وہ کرواؤ تو لوگ بہانے مارتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ فلان صاحب نے کہا اس لئے ہم نے کروا لیا فلان صاحب فلان صاحب جائیں گے قبر میں ساتھ فلان صاحب جائیں گے عشق دیکھیں آپ میں زیادہ آج سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو صرف عشق دکھا رہا ہوں گھر چھوڑا خاندان چھوڑا رشتہ دار چھوڑا سارا وقع ابو بکر کا دشمن ہو گیا کون ابو بکر جن کی شرافت زمانہ جاہلیت میں بھی مسلم تھی کون ابو بکر جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی شراب کے دور میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کون ابو بکر جس کے بہت بڑے بزنس مین ہونے پر پورا مکہ متفق تھا پیسہ ابو بکر کے پاس خوب تھا عزت ابو بکر کے پاس خوب تھی وقع ابو بکر کے پاس خوب تھا شہرت ابو بکر کے پاس خوب تھی بڑے قبیلے ابو بکر کو سلامی دیتے تھے مگر ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا میرے فولوور کم ہو جائیں گے میری عزت کم ہو جائے گی میرے ہاتھ چومنے والے کم ہو جائیں گے مجھ سے ملنے والے کم ہو جائیں گے ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا ابو بکر نے دیکھا تو صرف یہ دیکھا میرا محبوب کہاں ہے میرے مصطفیٰ کدھر ہے جس سے عشق ہے وہ کدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر اٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر سو جاتے ہیں جناب پہاڑی پر اپنے کندوں پر اٹھا کر خاردار جھاڑیوں ملے کر جاتے ہیں اور یہ ہی نہیں اپنے ایک بیٹے کو کہہ دیا بیٹا سن جب لوگ دن برہ میں تلاش کریں گے رات کو تھک کے سو جائیں گے تو تو رات کے وقت ہمارے پاس آنا اور رات کو غار سور پہ چڑھنا اور چڑھ کے ہمیں بتانا کہ مکہ والے ہمارے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں تمام پریشانیوں سے آگاہی ہو سکے اس کے بعد اپنے غلام اپنے غلام سے کہا کہ تو بکریاں چراتا ہے چراتے 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 پہاڑ کے اوپر لے آنا بتائیے پہاڑ کے اوپر پانچ ہزار فٹ دائی ہزار فٹ کوئی بکریاں چرانے جاتا ہے مگر لے آنا کہ وہ اس لئے لے آنا جب تو بکریاں لے کر آ جائے گا تو بکریاں تو میری ہوں گی لیکن جب تو ادھر بکریاں چراتے چراتے آئے گا تو اگر کوئی تجھے پکڑ بھی لے تو کہنا بکریاں چرارا تھا شام ہو گئی یہی روک گیا بکریاں چرارا تھا راستہ بٹک گیا اس لئے ادھر چلا گیا اب تو بکریاں لے کر آئے گا تمہیں اپنے محبوب کو بھوکا تو نہیں دے سکتا وہ بکریاں تو چراتے ہوئے یہاں تک لے کر آنا میں ان بکریوں قدود نکال کر اپنے مصطفیٰ کو بطور ناشتہ پیش کروں گا اللہ اکبر یہ عشق ہے اس وقت جب لوگ جان کے پیچھے پڑیں کوئی تلوار لے کر بھاگ رہا ہے کوئی سراقہ کو بھیج رہا ہے جس نے اعلان عام لوگوں نے کر دیا کہ محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو پکڑ لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم تمہیں سو اوٹ دیں گے سرخ اوٹ دیں گے اللہ اکبر ان عام کے اعلان ہو رہے ہیں اور ابو بکر ہیں کہ حضور کا دامن چھوڑنے تیار نہیں ہیں جناب والا بات لپی نہیں کرنا چاہتا حالات یہاں تک پہنچے لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے قریب آگئے اتنے قریب کہ حضور سے حضرت ابو بکر نے ارس کیا یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے اتنے قریب آگئے اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے بلکل غار کے موت تک لوگ آگئے حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ فرمایا ارز کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر در مت اللہ ہمارے ساتھ ہے واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے عشق دکھا رہا ہوں جب لوگ تلوار لے کے پیچھے باغ رہے تھے اس وقت بھی صدیق کا طریقہ یہ کہتا ہے حضور کہاں ہیں یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے خوش ہیں یہ دیکھیں حضور کی ظاہری زندگی کے بعد سرکار مدینہ علیہ السلام نے آخری لشکر روانہ کیا اختصار کے ساتھ سناتا ہوں واقعہ بڑا لمبا ہے آخری لشکر روانہ کیا ابھی لشکر مدینہ شریف کی کچھ ہی دوری پر تھا کہ یہ خبر آگئی کہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کے لئے خبر ظاہر ہے یقینا جان لینے والی خبر تھی کیونکہ جناب جن کے انداز یہ تھے کہ وہ رات کو اپنے گھروں پہ سو نہیں پاتے حضور دروازہ کھولتے تو کھولتے ہی دروازہ عاشق دروازے پر موجود رہتے حضور پوچھتے کہ تمہیں نیند نہیں آتی کہاں سرکار آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا جن کے عشق کے لیول یہ تھے کہ ایک دن ایک صحابی اپنا چہرہ لٹکا کر بیٹھیں رو رہے ہیں حضور نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو جناب ابھی تو یا رسول اللہ ہم اس دنیا میں ہیں مدینے میں ہیں اپنے گھر جاتے ہیں آپ کی یاد آتی ہے واپس آ جاتے ہیں آپ کا جلوائے جہاں آرہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا روخِ انور دیکھ لیتے ہیں دل کو سکون مل جاتا ہے مگر اے اللہ کے رسول جب جنت میں پہنچیں گے جب جنت میں پہنچیں گے تو آپ تو نبیوں کے امام ہیں آپ تو بہت اونچے رہیں گے ہم تو ظاہر ایک نیچے ڈال دیے جائیں گے پھر وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا یہ سوچ سوچ کر بے قرار ہوتا ہوں اللہ اکبر یہ فکر صرف آلہ حضرت کی نہیں ہے کہ جناب جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے تیری رویت ہو خیر سے پس یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے رہے جنت ملے نہ ملے یہ تو صحابہ کا قیدہ ہے اے اللہ کے رسول وہ جنت کس کام کی جہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی حضور نے چہرہ جھکایا مصطفیٰ کے قلب اطحر پر یہ بات گرہ گزری تھی کہ صدرہ کا دائر اڑتا ہوا آیا اور کہاں پہ اعلان کر دیجئے کہ جو جو صالحین میں سے ہیں اللہ رب العزت یہ کرم فرمائے گا کہ انہیں آپ کے ساتھ رکھے خیر برادرانے ملت اسلامیہ جن صحابہ کا عشق یہ تھا کہ وہ اپنی جان جاتی جاتی ایک صحابی اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے ان کی نزا کا علم تھا سانس اکھڑ رہی تھی میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا جنگ ہو رہی تھی جنگ بھی تھیری حضور نے فرمایا جاؤ ان کو تلاش کر کے آؤ وہ کہاں گئے صحابہ ان کو تلاش کرنے پر نکلے تو نہیں ملے حضور نے پھر فرمایا تلاش کر کے آؤ جب تلاش کرنے لگے تو جناب لوگوں کی لاشوں کے دھیر کو ہٹایا گیا تو اے اس صحابی کا جس میں اقدس ملا ابھی ان کی روح نکلے نہیں تھی وہ آخری سانسیں گن رہے تھے ہر سور والوں اس کو کہتے کسے ہیں ذرا مصطفیٰ کی جماعت سے پوچھو ذرا حضور کے صحابہ سے سیکھو انتہائی تکلیف دے موقع ہوتا ہے مگر وہ تو بہرحال شہید ہیں شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے شہید کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اسے جلوائے خداوند قدوس دکھایا جاتا ہے مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھیں تو انگلی کٹنے کا درد نہیں ہوتا مصطفیٰ والے اگر جلوائے خدا کو دیکھتے ہیں تو پھر گردن کٹنے کا در نہیں ہوتا اور درد نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اسلام کے شہدہ کی لشٹ لمبی ہے مگر آخری سانسوں میں اس صحابی نے یہ نہیں کہا میں نے اپنا حق ادا کر دیا مجھے یاد رکھنا کیا عشق ہے جاتے جاتے وسیعت کر رہے ہیں آخری مرحلے میں ہے زندگی آخری سانسے چل دی اور وسیعت کر رہے ہیں اے لوگو خبردار تمہارے ہوتے ہوئے حضور پر کسی ایک کا بھی حملہ ہو گیا تو تمہاری زندگیاں کسی کام کی نہ کسی لیے جان لٹا دینا حضور کے قریب بھی کسی کو مت آنے دینا کسی دشمن کو حضور کے قریب تک مت آنے دینا کسی دشمن کو حضور پر حملہ آور مت ہونے دینا زندگی چلی جائے تو چلی جائے مصطفیٰ جان رحمت کے ماتے پر شکل گئے یہ عشق تھا واقعات صحابہ سناوں گا تو بات دنبی ہوگی مگر صدیق پاک کا ذکر کیا تو سنا دے تب تھا حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا خود اس لشکر کے امیر کاروازت عسامہ ابن زہد اٹھارہ سال کا جوان بڑے بڑے جنگجو موجود ہیں ابو بیدال جرہ موجود ہیں خالد ولید موجود ہیں عمر بن خطاب موجود ہیں علی حیدر کررار موجود ہیں مگر حضور کی کرم نوازی دیکھئے کمانڈر بنایا ہے کسی کو تو اٹھارہ سال کے جوان کو بنایا ہے لوگوں نے کہا حضور اتنے بڑے بڑے دعوہ دار موجود ہیں آپ نے عسامہ کو بنایا حضور نے فرمایا جس کو حضور نے فیر عزت عسامہ کے فضائل پر باقاعدہ تقریر فرمائی وہ تفصول لمبا واقعہ ادھر نہیں جاتا میں لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ میں ہی کرلوں تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا علی اور عمر جیسے جلیل القدر مجاہدین کے ہوتے ہوئے بھی حضور نے اٹھارہ سال کے جوان کو قیادت تو معلوم ہے روم فتح کرنا ہے عیسائیت کا سب سے بڑا قلعہ اس دور میں جیسے امریکہ کا پاور ہے اس دور میں بیسے روم کا پاور تھا اور اس روم کو تہز نحز کرنے کے لئے اٹھارہ سال کے جوان کو قیادت بکھی یہ حضور کی اسپیشلٹی ہے یہ سرکار مدینہ کا اسپیشل کرم ہے خیر عسامہ ابن زہد بھی آگئے صدیق اکبر سے کہ مدینہ کے کچھ لوگ منافق ہو گئے منافق ایک ایسی جماعت ہے جس نے حضور کو بھی پریشان کیا اور آج تک پریشان کر اس کا کام یہ ہے کہ وہ سامنے بھولے بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیٹ پیچھے کہتے ہیں ایسا نہیں ویسا ہے منافقت سے خود کو باز باہر نکالی ایمان والا ہونا ہے تو نفاق چھوڑنا پڑے گا جو کچھ آپ کو پریشانی ہے وہ جس سے پریشانی ہے اس سے کہیے بات سمجھا رہی ہے پیچھے کسی سے کہیں گے کہ یہ کام یوں نہیں کرنا تھا تو غیبت ہوگی گناہ ہوگا سامنے کہیں گے تو اصلاح ہوگی فائدہ آپ کو ہوگا پر اگر وہ غلط نہیں ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ جناب میں اس چیز میں غلط نہیں ٹھیک ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا مدینہ کی کچھ لوگ جو ہیں وہ گڑھ بڑھ ہو گئے اور وہ معاذ اللہ حضور کے وسال کا انتظار کر رہے تھے استغفر اللہ کہ محمد عربی کا انتقال ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے اللہ یہ ان کا خیال تھا یہ ان کی فکر تھی لوگوں کی فکروں پر پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا آدمی کے پاس زہنے کچھ بھی سوچ سکتا ہے سنیے عرض یہ کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب کی سنی بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ جو لشکر بھیجا گیا ہے اس کو واپس بلالو اس لیے کہ مدینہ کے لوگ اگر مدینہ کے جو کچھ لوگ منافق ہیں اگر وہ جھگڑا کرنے پر آ جائیں گے تو سارے بہادر تو روم گئے ہوئے پھر ان سے جنگ کون کرے گا اگر خدا نہ خواستہ ماحول بگڑتا ہے تو پھر مدینہ حاصل سے چلا جائے گا اس لیے اس لشکر کو واپس بلالو بڑے بڑے لوگوں نے یہ مشورہ دیا مگر صدیق اکبر جو ہیں وہ ابھی مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ عمر بن خطاب آئے عزت ابو بکر صدیق کے گہرے دوست بھی ہیں اور ایک ایسی رائے عزت عمر کی رہتی ہے ادھر حضرت عمر رائے پیش کرتے ادھر اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہو جاتا اٹھارہ یا بیس آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو عمر فاروق عظم کے رائے کے بعد نازل ہوئی ہے ہاں ہاں مثال کے طور پر حضور کی پاک بیویوں کے بارے میں سرکار عمر نے رائے پیش کی یا رسول اللہ ہماری عورتیں تو ٹھیک مگر آپ کی بیویاں جہیں وہ پردے میں ہونی چاہیے ادھر رائے پیش کی ادھر اللہ نے پردے کی آیت نازل فرما دی ازان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عمر کی رائے ادھر پیش کی گئی ادھر اللہ نے قانون بنا دیا اتنی پرفیکٹ ان کی رائے ہیں اور آج عمر فاروق عظم رائے دے رہے ہیں ابو بکر وہ لشکر جو چلا گیا ہے اس کو واپس بلالو مگر جناب رائے اگرچہ اسٹینڈر والے ہیں حضرت عمر مگر ابو بکر کا عشق ان سے بھی اسٹینڈر ہے ابو بکر صدیق کا عشق ان سے بھی اونچا ہے حضرت عمر جیسی ذات نے کہا کہ آپ اپنے لشکر کو بلائیں سرکار مدینہ کے اس دیوانے نے معلوم کیا کہا صدیق اکبر نے جواب دیا تم سارے اپنے اپنے مشورے دے سکے مگر اب میں کہتا ہوں سنو سنو میں ابو بکر ابن ابو قحافہ اب اللہ ابن عثمان اعلان کرتا ہوں میرے جسم کی بوٹیاں اگر پرندے بھی کھا جائے اور جناب کچھ کا کچھ ماحول بن جائے جس لشکر کو مصطفیٰ نے آگے بڑھایا ہے ابو بکر اسے کبھی پیچھے نہیں لائے گا اتنا سننا تھا سب تو خاموش ہو گئے عسامہ ابن زید کا لشکر گیا اب لوگ انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں عسامہ کا لشکر کرتا کیا ہے اللہ اکبر اختصار کے ساتھ عرض کرو مصطفیٰ نے جسے کمانڈر بنایا تھا اس نے جناب کمانڈری کا حق ادا کر دیا روم کو تحس نحس کر دیا اور اسلام کے جنڈے کو سر پلد کیا جب مدینہ کے منافقوں نے سنا کہ حضور کے جوانوں نے تو روم والوں کی دھجیاں بھی کہہ دی تو جتنے منافق تھے سارے تھنڈے بستے میں گئے کہنے لگے یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روم کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر ہمیں تو نجانے کتنی بری طرح کاٹیں گے اس لیے جتنے ڈھکے چھپیتے سب کی سر جھک گئے اور دنیا نے پھر بتایا جہاں عقل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عشق کی طاقت شروع ہوتی ہے ابراہیم آگ میں پڑھتے ہیں عقل کہتی ہے جبریل سے مدد مانگ لے مگر عشق کہتا ہے امہ الہی کا فلا اے جبریل تجھ سے نہیں کہنا جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑھتا ہے اس کا خلیل جب بندے کے دل میں عشق ہوتا ہے تو وہ آگ میں تو کود جاتا ہے مگر سمجھوتا نہیں کرتا عقل کی بات سنتے تو امام حسین کربلا میں نہیں ہوتے مگر جہاں عقلیں بھی ساتھ نہ دیں وہاں بھی عشق ساتھ دیتا ہے اب آپ سوچیں کہ جس کام کے لیے عقل بھی غلط کہے کہ بھئی یہ کرنا غلط یہ کرنا غلط یہ کرنا غلط شادی کرنا غلط نہیں ہے کیا غلط ہے شادی اس طریقے سے کرنا غلط ہے اب میں جیجے پہ تقریر کروں ناچ پہ گانے پہ تقریر کروں لوگ اس سے یہ مطلب نکالیں کہ صاحب حضرت نے تو شادی کرنا ہی بنا کر دیا تو بے وقوف ہی ہوگی برثڑے منانا غلط نہیں ہے برثڑے منانے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وضاحت کر دیں وہ اس لیے فی نفس ہی اپنی پیدائش کے دن پر خوش ہونا یہ کوئی غلط بات ہے یہ اپنی پیدائش کے دن پر شکر کرنا اچھی بات ہے یہ اپنی پیدائش کے دن پر خوش نہ ہونا آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر برثڑے ناجائز ہوتا تو میلاد کمانا بھی تو پیدائش ہے تو پھر بارہ ربیل اول ہی آرام ہو گیا کیونکہ بارہ ربیل اول سیلیبریٹنگ کا مطلب کیا ہے حضور کی پیدائش ہے تو کس نے کہا کہ پیدائش منانا غلط ہے اگر پیدائش منانا غلط تو پھر میلاد منانا کہاں سے جائے بات سمجھا رہی آپ کو لیکن آپ مناء کیسے رہے ہیں بارہ ربیل اول کو بھی اگر آپ ڈی جے بجائیں گے تو جائز تو نہیں ہو جائے گا بارہ ربیل اول کو بھی اگر آپ ناچیں گے تو جائز تو نہیں ہو جائے گا بارہ ربیل اول کے جلوس میں اگر عورتیں آ جائیں گے تو پھر عورتوں کہانا جائز تو نہیں ہو جائے گا بات سمجھا رہی آپ کو طریقہ کار کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور حضور آپ روزہ دو شمبہ کے دن کیوں رکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیہِ بُلِت تو میں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا کیا گیا حدیث شریف ہے میں پیدا کی آپ سال میں ایک بار بناتے ہیں حضور ہر ہفتے یاد کر رہے ہیں ہر ہفتے یاد کر رہے ہیں اس دن میں پیدا کیا مگر منع کیسے رہے ہیں روزہ رکھیں منانا غلط نہیں اگر کوئی کہے کہ میں اپنے پیدائش کے دن سو رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنا پیدائش کا دن مناؤں گا حرام کہہ دیں گے اگر کوئی کہے کہ میں پچاس حاضریوں کو کھانا کھلا کر اپنا جنم دن مناؤں گا حرام کہہ دیں گے نہیں پھر غلط کیا ہے رات کی تاریکیوں میں پارٹیوں کے نام پہ ایاشیاں کرنا غلط ہے کرزے لے لے کر برتڈے پارٹیاں منانا غلط ہے جو چیزیں یہود کے یہاں رائج ہیں جو چیزیں عیسائیوں کا طریقہ ہیں اس طریقے سے برتڈے منانا غلط ہے کہ عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے بات سمجھا گئی آپ کچھ شکوک کچھ بات ہو تو اور پوچھ لیجئے گا عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ کیا کر رہا ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے شادی کرنا غلط نہیں ہے برات رکھانا غلط نہیں ہے حضور علیہ السلام کو تسلیم سے نات کے ساتھ بھی تو برات ثابت نہیں ہے کہیں ہے کہ حسان بن ثابت نات پڑھ رہے ہیں اور حضور دولہ بن کے چل رہے ہیں مگر نات سننا ثواب ہے نات پڑھنے کو حضور نے اللہ نے پسند کیا ہے اس لیے جناب حضور علیہ السلام کی نات شریف سننے سنانے کا ماحول ہم ہر خوشی میں اور ہر غم میں کیوں کیوں ثواب ہے اور ثواب کی ضرورت خوشی کے موقع پر بھی ہوتی ہے ثواب کی ضرورت غم کے موقع پر بھی ہوتی ہے ثواب کی ضرورت خوشی کے موقع پر اس لیے ہوتی ہے تاکہ نیکیوں سے آنے والی زندگی اچھی ہو جائے اور سواب کی ضرورت موت کے وقت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان نیکیوں سے قبر میں سکون مل جائے آگے چلیں عشق کی بات چل رہی تھی میں آخری قصہ سنا دوں اور بات تو ختم کرتا ہوں آلہ عذرت کے عشق کی بات سنا ہوا سنا دوں اجازت ہے دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم ایسے آرام دے سوکے پر بٹھاؤ گے تو پھر آرام آرام سے ہی تقریدیں ہوں گی توجہ رکھئے عشق جب ہوتا ہے ظاہر حضور سے عشق ہوتا ہے تو بندہ میں سڑک چھاپ عشق کی بات نہیں کر رہا اس عشق کی بات نہیں کر رہا جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر ویرانوں کو آباد کر رہے ہیں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جس میں شروعات سے لے کر آخر تک حرام ہی حرام ہے اس عشق کی بات نہیں کر رہا اس عشق کی بات کر رہا ہوں جہاں کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا قبر میں وہ ہاتھ تھامنے آئے اس کی بات یہاں تو بیڑ دیکھ کے لوگ بدک جاتے ہیں اس عشق کی بات نہیں کر رہا لوگوں کے پاس موبائل بڑا دیکھ کے لوگ بدک جاتے ہیں اس عشق کی بات نہیں کر رہا سڑک چھاپ عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں سچی محبت کی بات کر رہا ہوں اس دور میں محبت کم تجارت زیادہ ہو گئی اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ تاجر اور عاشق میں تجارت زیادہ ہو گئی آپ مجھے تعویز دو گے تو میں آپ کو نظرانہ دوں گا یہ تجارت ہے محبت نہیں ہے آہاں میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں سچی بات ہے موفیہ صاحب آپ بھلے پیچھے بڑھ جائیں ناظر میں اجلاس بھی پیچھے بیٹھتے ہیں آہاں اب ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کو کوئی نظرانہ نہیں دے گا اس لئے یہ پیچھے بیٹھ گئے محبت دروشری پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا مغلانہ محمد وعلیٰ علیہ الکرام وعلیٰ علیہ الکرین نہیں وہ محبت میں کھا ماظر اللہ اسی بات نہیں کی یہ نظرانے کے لئے آتے ہیں تو مزاق میں کام ہوا تو عرض یہ کر رہا تھا انہی کا جلسہ ہے انہی کے اعلان سے جلسہ شروع ہوتا ہے اور انہی کے سلام پہ ختم ہوتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا محبت مرنہ عثمان صاحب کم ہو گئی ہے تجارت بڑھ گئی ہے اب حال یہی ہے کہ آپ میرے گھر آوگے تو میں آپ سے راضی رہوں گا اگر چھٹ گیا گھر پھر خیر نہیں ہے کیوں مرنہ صاحب صحیح کی غلط ہے مسئلہ میں کسی پیٹے نہیں کر رہا ہوں اللہ نہیں کر رہا میں آپ کو محبت اور تجارت کا فرق سمجھا رہا ہوں آپ مجھے جلسے میں بلائیں گے آپ مجھے جلسے میں بلائیں گے تو میں آپ کی تعریفیں کروں گا اور اگر آپ مجھے جلسے میں نہیں بلائیں گے تو پھر تعریف پیپولیس ٹاپ یہ حال ہوں گے خرچہ کریں گے تو دوست بڑی محبت سے تعریف کرے گا اور ایک دن اس سے خرچہ کروا دیں گے کنجوس آدمی ہے کی نہیں بھئی ایسا بھئی سچی بات ہے کی جھوٹی بات تو یہ محبت ہے کی تجارت ہے بھئی بزنس میں یہی تو ہوتا ہے آپ مجھے آلو دھو میں تمہیں پیسہ دوں گا تجارت ہے آپ مجھے دوا دو میں تمہیں پیسہ دوں گا تجارت ہے محبت کہاں ہے اب تو حال یہ ہو گیا امام سے محبت نہیں پیر سے محبت نہیں مرشد سے محبت نہیں حالات اتنے خراب ہو گئیں اولاد ماں باپ سے محبت نہیں کرتی میں ماں باپ کی محبت پر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگا سکتا ماں اور باپ کی محبت تجارت نہیں ہوتی وہ بس اخلاص کا سمندر ہوتی ہے ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے لئے یہ جوڑا تو لاکھ یہ دینا تیرے لئے ضروری ہے بلکہ سچی دل کی بات بتاؤں ایکسپیرینس کی بات ضرورت کتنی بھی ہو اور سب کو مل رہا ہو اور پھر آپ ماں سے کہیں ماں تجھے بھی کچھ چاہیے نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے سچی بات کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کو دلا دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کو دلا دیں ماں اپنے ہاں کو دبوا سکتی ہے مگر یہ کہتی ہے تیرا چھوٹا بھائی ہے ذرا اس کا خیال لگ مگر اپنے لئے کبھی کچھ نہیں مان جس نے سب کچھ دیا ممتہ ایک ایسی محبت ہے جس کی مثال اللہ رب العزت نے محبت اتنی ڈالی اس کے دل میں کی محبت کا نام ہی بدل دیا عشق بہت اونچا ہو سکتا ہے مگر جناب ممتہ تو بہرحال ممتہ اس کا مقام اپنی جگہ مسلم خیر بات یہ کر رہا تھا کہ اب حالات یہ ہو گئیں باپ اگر بیٹے کو برابر کا حصہ دے تو محبت ہے برابر کا حصہ نہ دے تو باپ سے بھی فرقت اور جدائی ہے حالانکہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماباپ کی تعظیم اور ان کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہیں گھر سے نکال گئے یہ کلیر حضور کا فرمان کہاں ہے محبت محبت تو وہاں تھی صاحب ساری زندگی ہاتھ میں لے کر ہجرت کی شب راستے میں گزر رہے ہیں محبت تو وہاں تھی چالیس لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور بستر پر علی حیدر کرار عشق کی حقوق کو ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محبت تو وہاں تھی لوگ جان سے مارنے کی باتیں کرتے تھے اور عمر بن خطاب تلوار لے کر آگے تھے ہے کوئی مائی کا لال جو عمر بن خطاب سے آ کر مقابلہ کرے محبت تو وہاں تھی لوگ اپنے مال پر رشک کر رہے تھے اور حضرت عثمان حضور کے ہر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کر رہے تھے محبت تو محبت ہوتی ہے اب محبت کم تجارت بھئے برا لگے تو مجھے باپ دیجئے گا مگر گزارش کروں گا محبت کرنا سیکھو آسان لفظوں میں کہوں محبت جب کسی سے ہو تو پھر اس سے بدلے کی امید نہیں رکھی جاتے وہ میرے گھر آئے نہ آئے ہمیں تو محبت وہ مجھ سے میرے سلام کا جواب دے نہ دے مجھ سے تو مجھے تو محبت ہے وہ میری بات مانے نہ مانے مجھے تو محبت محبت کس چیز کا نام بات سمجھا رہی ہے بات کہاں سے کہاں چلے گی سن لیجی آپ بھی محبت کس چیز کا نام محبت کس چیز کا نام آہا جب محبت ہوتی ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کہے کچھ بھی کہے فرق نہیں پڑتا محبوب کیا کہتا بات سمجھا رہی گھوم پھر کے بعد وہیں آ رہی ہے آلہ حضرت کی بات کر رہا ایک سید صاحب کے ساتھ آلہ حضرت ایک دعوت میں تشریف لے گئے دعوت وہاں ایک جانور کے گوشت کا کباب بنا تھا جو آلہ حضرت اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے میں اس کا نام نہیں لوں گا تو اس کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے ان کی صحت ان کو سوٹ نہیں کرتا جائز تو ہے سوٹ نہیں کرتا تو جب دعوت میں گئے اور خود لکھتے ہیں ملفوظات آلہ حضرت میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے گھر دعوت تھی اس کے یہاں دو ہی چیز تھی پوری تھی اور وہ کباب تھا حلوائی پوری تل رہا تھا اور کباب نہیں آتا سید صاحب کے ساتھ آلہ حضرت پازل بریلوی علی الرحمت و رضوان تھے توجہ رکھیے گا عشق اب مسئلہ یہ ہوا کہ سرکارِ علیہ حضرت علی الرحمت و رضوان جب اس گھر میں پہنچے اور جب پتا چلا کہ یہ بنا ہے یہ چیز تو مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے اس کو اگر میں کھا لوں گا تو مجھے بڑی پرابلم ہو جائے بڑی پریشانی ہو جائے تو کسی نے کہا کہ حضرت صاحب خانہ سے کہیں کہ بھئی کچھ اور بنوا دیں آپ کے لئے تو کہا نہیں میں اس چیز کو روا نہیں سمجھتا درست نہیں سمجھتا علیہ حضرت کے پتوے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کسی کے گھر میں جائیں اور برچی اور نمک تیز ہو تو کہا نہ کریں اگر بے تکلفی نہ ہو تو کہا وہ اس لئے اگر بے تکلفی ہو تو فیر الگ بات ہے اور اگر بے تکلفی نہ ہو تو نہ کہا جائے کیونکہ اس کی عزت جانے کا خطرہ رہتا ہے اس کے دل پر اس کے دل پر جہے وہ گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے نہیں کہنا چاہے ٹھیک ہے ماضی میں میں نے اس پر گفتگو کافی کی ہے حالہ حضرت علی رحمت و رزوان ایک جگہ گئے دعوت میں تو وہاں صاحب خانہ کو بلا کے کہا کہ بھئی سالن کو پیلوں پیلوں تو کہا حضور آپ ہی کی دعوت رکھی یہ دوسری دعوت کی بات آپ ہی کی دعوت رکھی ہے آپ ہی کے لئے سب کچھ ہے آپ پی لیجئے تو کہا چونکہ تم نے سالن کھانے کے لئے بنایا ہے روٹی سے پینے کے لئے نہیں بنایا ہے اس لئے پینے کی اجازت الگ سے لینی ضروری سمجھتا ہوں آپ بھی سنیے توجہ سے سنیے عرض یہ کر رہا تھا غور کرنے کی بات ہے نا کہا کہ جناب میرے مزاج میں یہ نہیں کہ میں ان کو کہوں کہ کچھ اور بناو میرے لئے میں یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا یہ میرے مزاج میں نہیں تھا پتا نہیں وہ بنا سکیں نہ بنا سکیں اس لئے میں نے نہیں کھا مجبوراں وہی کھایا کہتے ہیں اس کا کھانا تھا کہ میرے مسوڑے سوج گئے میرے کان کے نیچے گلٹی ہو گئی میرا مو بند ہو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بول نہیں سکتا بول نہیں سکتا اتنی تکلیف ہوئی کہ بول نہیں سکتا تھا اللہ کمال کی بات ہے کہنے لگے کہ میں بڑی تکلیف سے گزرتا تھا زبان سے آواز نہیں نکلتی تھی اشارے سے بات کرتا یا پھر لکھ کے دیتا اتنی تکلیف ہے کیوں وہ جو کھا لیا وہ گوشت جو کھاتے نہیں تھے اس کا کباب کھا لیا اس سے یہ تکلیف ہے اللہ حضرت علی رحمہ لکھتے ہیں میرے منجلے بھائی یعنی مجھ سے چھوٹے استاذ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا حسن ایک طبیب کو ایک حکیم صاحب سے لے کے آئے اللہ حضرت کہتے ہیں اس دور میں تاؤن پھیلا ہوا تھا تاؤن ایک ایسا مرض ہوتا ہے پیٹ کا جیسے بھی کرونا چل رہا تھا یا چل رہا ہے ابھی تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے تو ایسے ایک وبا تھی اس میں پیٹ میں تکلیف ہوتی اور بندہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ایسا مرض جس کی سمجھ لو یوں کی کوئی دوا نہیں اور بندہ اس دنیا سے چلا جاتا یہ بل ایک وبا تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی حضرت کہتے ہیں اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑا طبیب صاحب نے اور طبیب صاحب طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑا یہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی کیا ہے کہا تاؤن ہے تاؤن ہے حضرت کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ میں اس کو کہہ دوں کہ تاؤن نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا عشق یہ ہے یہاں سے عشق دیکھو ہو بھی نہیں سکتا کہا کیوں نہیں ہو سکتا کہا حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے گا وہ مرض وہ مصیبت اس کو نہیں آئے گی وہ دعا اللہ اکبر یہ دعا اے میں ترجمہ کر دوں اس دعا کا ترجمہ یہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اس سے بچا رکھا ہے جس میں تو مبتلا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم فرماتے ہیں جس نے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جس مرض والے کو دیکھ کر پڑھی تھی دعا پڑھنے والے کو وہ مرض کبھی نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی کرونا والا آپ سے ملا اور آپ نے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو آپ کو کبھی کرونا نہیں ہوگا ٹھیک ہے مثال سمجھ گئے یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ بات ہے کہ عشق کمزور ہو گیا ہے وہاں مضبوط تھا وہ کہتے ہیں کہ میں بول تو نہیں سکتا تھا مگر جناب میں نے فوراں یہ کہنا چاہا کہ نہ مجھے تاؤن ہے نہ کبھی ہوگا اس لیے کیوں کہ میں نے تاؤن والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے مجھے تاؤن نہیں ہوگا کوئی دوسری بیماری ہو سکتی ہے مجھے تاؤن نہیں ہوگا عالی حضرت کہتے ہیں میں نے جس جس مریض کو دیکھ کر یہ یہ دعا پڑھی الحمدللہ آج تک مجھے وہ مرض کبھی نہیں ہوا یہ الگ بات ہے ایک بار دعا پڑھنے کے بعد تھوڑا پشتاوا ہوگا دیکھیں عشق ہے دعا پڑھنے کے بعد پشتاوا کیوں ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکام خجلی اور آشوب چشم تین چیزیں ذکام ذکام خجلی اور آنکھوں کا دکھنا آنکھ آ جانا آشوب چشم ان تین چیزوں سے پناہ مانگنے سے زور نے ناپسند کیا کہ وہ اس لیے کہ خجلی ایک ایسا مرض ہے جب خجلی ہوتی ہے تو اس خجلی سے جسم کی بہت ساری بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جائیں اس لیے خجلی سے پناہ مانگو ذکام سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے ذکام سے بھاگو مت اور آشوب چشم یعنی آنکھ کے آ جانے سے اندھے ہونے کا معاملہ ختم ہونے لگتا ہے جس کی آنکھ بار بار آتی وہ انشاءاللہ اندھا نہیں ہوگا اس لیے اس سے بھی پناہ مانگو تو کہا ایک مرتبہ میں رامپور جا رہا تھا تو راستے میں ایک آنکھ والے کو دیکھا آشوب چشم آئی ہوئی تھی اس کی آنکھ آئی ہوئی تھی میں نے اس کو دیکھتی کہ دعا پڑھ لی مگر پھر خیال آیا دعا تو پڑھ لی مگر حضور نے ناپسند کیا ہے خیر چلو پڑھ لی پڑھ لی اب کیا دیکھیں محبوب کے انداز کا اتنا خیال ہے خیر بات بیچ میں آگئی تو ارز کر دیا بات عشق کی کر رہا تھا کہ میں بول نہیں سکتا تھا مگر میرے لفظوں میں کہیں آلہ حضرت کے رہے تھے میرا ایمان بول رہا تھا مجھے تاؤن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں نے تاؤن والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے اللہ اکبر گھر والوں نے سوچا کہ تاؤن ہو گیا طبیب نے کہہ دیا کہ تاؤن ہو گیا مگر میں کہوں تو کہوں کیا میری زبان تو کھلتی نہیں زبان سے آواز تو نکلتی نہیں اب میں کیا کروں جب میں بے قراری کے عالم میں اور جناب والا مصطفیٰ جانر رحمت علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر جب میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا گئی کہ میرا مولا مجھے یہ بتا دے کہ جناب یہ جو میں نے چملے کہے یہ کیسے ہیں عالی حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے دروار میں رات کی تاریخی میں دعا کی اللہم صدق الحبیب وقذب الطبیب اے اللہ محبوب کی تصدیق کر دے اور طبیب یعنی دوکٹر کو جھتلا دے اور بتا دے کہ جو محبوب نے کہا ہے وہ سچ ہے جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ سچ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اتنا کہنا تھا دعائیں کرنی تھی رم کے دربار میں دعائیں کرنی تھی امام اہل سنت کہتے ہیں میرے کان میں کسی نے آکے کہا مصواق اور کالی مرچ حالی حضرت کہتے ہیں مصواق تو سمجھ گیا بندہ حالی حضرت کہتے ہیں میری خدمت میں لوگ جاگتے تھے کیونکہ اتنی شدیت بیماری لگ گئی تھی کبھی کوئی جاگتا رہتا خدمت میں کبھی کوئی جاگتا رہتا کہنے کہ جو اس وقت بندہ جاگ رہا تھا اس کو میں نے کہا مصواق لاؤ وہ مصواق تو سمجھ گیا مگر جہے وہ مرچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کالی مرچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کالی مرچ سمجھ نہیں پا رہا تھا بول لی سکتے ہیں نا تو اشارہ اب اشارہ گول گول کیسے کریں کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا خیر بمشکل تمام ہو سمجھ گیا کالی مرچ حالی حضرت کہنے میں کالی مرچ کو پسوا کے مصواق پر وہ کالی مرچ لگائی مو کھلتا نہیں تھا مگر میں نے دیرے سے مصواق رکھ دی کالی مرچ کچھ مصواق کے ذریعے اندر جاتی رہے اختصار کے ساتھ عرض کروں امام کہتے ہیں وقت گزرتا رہا اور میرا مو کھلتا رہا ایسا پھر ہوا کہ مجھے ایک خون کی الٹی آئی ایک خون کی مو بھر کے لیکن جیسے ہی الٹی آئی مو کھل گیا مصواق کی وجہ سے میرا مو کھل گیا اور جب مو کھل گیا اس کے بعد کان کے پیچھے گلٹیاں بتائی تھی کہ یہاں گلٹیاں ہو گئی تھی تو پھر ہوا یہ کہ اس مو کھلنے کے بعد پھر مجھے ایک خون کی الٹی آئی خون کی الٹی تو تھی وہ مگر مجھے کوئی خاص اس سے تکلیف نہیں ہوئی مگر وہ جو گلٹیاں تھی میرے کان کے نیچے وہ سب ختم ہو گئی اور میں ٹھیک ہو گیا میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تاؤن والا ٹھیک نہیں ہوتا اس دنیا سے جاتا ہے جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے اپنے بھائی حسن رضا سے کہا اوہ حسن تیرے ڈاکٹر کو بلا کے لا اور اس کو بتا تیرا کہنا جھوٹا ہے مصفحہ کا کہنا سچا یہ عشق ہے یہ یہ عشق ہے جناب مصیبت دروازے پر کھڑی ہو ارے دروازہ چھوڑے جناب سفینہ کے سامنے شیر کھڑا ہو اور جنگل کا راجہ دیکھ کر پھار دینے کی طاقت رکھنے والا جانور ایک عاشقِ رسول کی سامنے کھڑا ہے مگر عشقِ رسول کا پہ کر اس شیر سے کہتا ہے یا عبل حارس انا مولا رسول اللہ اے شیر سن تو جانور سن میں مصطفیٰ کا غلام میں عنا مولا رسول اللہ میں حضور کا غلام اب یہ عشق ہے حضور کا شیر سامنے ہو یاد حضور آ رہے ہیں موت سامنے یاد حضور آ رہے ہیں مونے کھڑ رہے ہیں یاد حضور آ رہے ہیں شروعات میں نے اپنی تقریر کی یہیں سے کی تھی محبت ہوتی ہے یہ کہ بندہ سفر میں ہو تو اسے محبوب یاد آئے بندہ حضر میں ہو تو اسے محبوب یاد آئے شادی کا موقع اگر آئے تو اسے یہ سوجھے یہ نہ سوجھے کہ منتری جی کو کیا پسند ہے یہ سوجھے کہ مصطفیٰ پیارے کو کیا پسند اور کائنات کا مختار ارشاد فرماتا ہے آج کی شادی کے پسے منظر میں بھی ایک آخری بات قدیش شریف سنا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نکاح مجھے وہ پسند ہے سن لیجی آگے سے لے کے پیچھے تک لاکھوں آپ کو رب نے بھی یہ کرو خرچہ منع نہیں کرتا مگر حساب سب کا ہوگا لوگ کہتے پچاس سو آدمیوں کا کھانا بتا پکاؤ ہاں بطی میں فائدہ ہے بطی میں فائدہ بھی ہے لیکن بطی میں حساب بھی پتتا ہے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ نکاح پسند ہے اللہ اوپر مجھے وہ نکاح پسند ہے جو خرچے کے اعتبار سے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے اب آپ کو عقل دے دی گئی دماغ دے دیا گیا طریقہ دے دیا گیا آپ خود اندازہ لگا لیں سماج کو جو پسند ہے وہ کرنا ہے یا میراج کے دولہ کو جو پسند ہے وہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے جب بھی کوئی معاملات خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں حضور کو بھولنا نہیں ہے اس لیے کہ جو حضور کو بھول گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں حضور ہمیں بھول جائے حضور کے سوا کوئی آسرہ نہیں ہے وہی ایک آسرہ ہے وہ مدینے سے مسکرہ کر دیکھ بھی لیں گے تو کام بن جائے گا دیکھ بھی لیں گے ابھی آپ نے پورا حشر کا نقشہ آپ نے بلبلے مستجاب سے سنا یہ الگ بات ہے کہ آج برے پسند نہ اوپر سے مائک ساتھ دے رہا تھا نہ نیچے سے لوگ ساتھ دے رہے تھے لیکن حشر کا نقشہ امام علیہ سندت نے کھیچا کیسے کیا کیفیت ہوگی اور آخر کا ریزلٹ کیا نکلے گا ریزلٹ کیا نکلے گا بس حضور آ جائیں گے جب آئیں گے تب ہی کام بنے گا اور نہیں آئیں گے تو پرشتے گسیڑتے رہے ہیں ہاں گسیڑتے رہے ہیں حضور آ جائیں گے تو پھر پرشتے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا جرم کیا ہے یہ دیکھیں گے شفاعت کرنے کون آیا ہے محبت حضور سے کریں وہی ایک ایسی محبت ہے جو زمین کے اوپر بھی کام آئے گی حضور کی محبت حضور والوں کی محبت زمین پر بھی کام آئے گی زمین میں بھی کام آئے گی حشر میں بھی کام آئے گی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل کے صدق و طفیل ایسا بنائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنی عشق کی اور عاشقوں کی باتیں ہوئی ہیں اللہ ان عاشقوں کے صدق و طفیل ہم سب کو عشق رسول دے اور اس شادی کو خانہ آبادی بنائے بڑی مبارک بات دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ کہ شادی کے موقع پر اس مبارک محفل کو سجایا گیا اس لیے ہم مسلمان ہیں ہمارا اپنا ایک میار ہے ہاں اگر ہم کچھ اور کرتے ہیں تو پھر دوسرے مذہب کے لوگ بھی تو کچھ اور کرتے ہیں پھر آپ نے کیا اسپیشلٹی دکھائی لیکن جناب ملاد کسی اور مذہب کے لوگ نہیں کریں گے یہ کام تو مصطفیہ والوں کا ہی ہے اور مصطفیہ والوں میں بھی مصطفیہ والوں میں بھی جن کے دل میں مصطفیہ والے بستے ہیں ان کا ہے اس لیے کہ دعوے دار تو بہت ہیں ہم مصطفیہ والے ہم مصطفیہ والے ہم مصطفیہ والے مگر جب بات سامنے آتی ہے جب موقع آتا ہے تب پتا لگتا ہے کس کے دل میں عشق رسول کتنا ہے بندہ مولوی سے تو بھاگ لے گا مرنہ عثمان صاحب ابھی پوچھ لیں گے تیری شادی ہے تیرے یہاں کون آ رہا ہے تقریر کرنے کے لیے کون آ رہا ہے ناج پڑھنے کے لیے تو ساتھ ساتھ دی نماز ہی پڑھنے نہیں جاتا ابھی پکڑ گئے امام صاحب پوچھ لیں ابھی آپ نے کام برا کیا نہیں ہے اس کی منحوسیتیں پہلے سے شروع ہو گئی اور صرف امام کیا ہر شریف آدمی سے بھاگیں گے کہ پتا نہیں کون سا جوان پوچھ لے کہ تیری شادی میں کیا ہو رہا ہے شرم سے نگاہ جھکا کر کچھ کہے اس سے پہلے بندہ ادھر بھاگتا ہے اللہ کا گھر چھوٹا نیک لوگوں کا ساتھ چھوٹا پھر جنابی والا بندہ دوسری راہ پر گیا اسی لیے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں زندگی میں جتنی بہاریں ہیں سب حضور کا صدقہ ہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے طریقے کار پر چلنے کی سعادت بخشے خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے باغ بان جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ